بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے ناظم جوکھیوں کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے مقتول کا موبائل فون اور کپڑے جام ہاؤس کے قریب کوئے سے مل گئے ہیں تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ قتل کے بعد موبائل فون اور کپڑے کوئے میں پھینک کر کوئے میں آگ لگا دی گئی تھی جیو نیوز جام ہاؤس کے اندر کے مناظر سامنے لے آیا ہے مزید تفصیل حاصل کرتے ہیں نمائندہ جیو نیوز کاشف مشتاق سے کاشف پولیس کو کتنی مدد ملے گی آپ جو اس شواہد ملیں یہ دیکھیں تفتیش میں اہم پیش رفت ہوئی ہے جیسے کہ ہم نے تھوڑے دیر پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کوئے کے مناظر آپ جو تیلیو پیجن ایک سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں جو ناظم جوکھیوں کو قتل کیا گیا اس کے بعد اس کے کپڑے اور موبائل فون اس کوئے میں پھیکے گئے تھے نہ صرف یہاں تک ہم پہنچے بلکہ ہم نے دیکھا کہ جس کمرے کے اندر ناظم جوکھیوں کو رکھا گیا تھا ہم نے وہاں بھی پہنچے اور وہاں اندر کے مناظر بھی ہم نے دیکھی کہ وہاں سے تفتیشی ٹیم نے جو رسی جو ڈنڈے اور جو دیگر چیزیں وہاں سے برامت کی ہیں اس کمرے کے اندر ناظم جوکھیوں کو پوری رات رکھا گیا تھا یہاں اس پر تشدد کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہاں سے جو اس کی لاش ہے وہ اسی جامعہ اس کے تھوڑا سا دودھ جا کر پھیک بھی گئی تھی مین گیٹ کے سامنے ہی اس حوالے سے بھی پولیس کی جانب سے تفتیش کی گئی ہے تمام تر اسپورٹ ہم نے آج وزٹ کیا اور دیکھا کہ ہم نے پولیس کی جانب سے کیا شوائد یہاں سے کٹے کیے گئے ہیں تفتیشی ٹیم جو اس کی لیے بنائی گئی ہے اس سے ہماری تفتیشی بات ہوئی ہے ان کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تباہم تر شوائد جو کٹے کیے گئے ہیں وہ فورنسک لیبارٹری بجوائے جائیں گے ان سے مختلف پہلوں سے تفتیش جو سامنے آئے گی پھر اس سے مزید ملزمان بھی گرفتار ہوں گے تاہم اس حوالے سے تفتیش میں اہم پیش رکھتی ہوگی بہت بہت شکریہ کاشیف ہمیں تفصیل ان آگاہ کرنے کے لیے